اسلام علیکم میں ہوں میائیزا اور آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جاری ہوں نہایت ہی مزیدار ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بٹر نٹ پیٹھے کی ریسپی پاکستان میں اس طرح کی جو سبزی ملتی ہے اس کو پیٹھا ہی بولا جاتا ہے اور یہاں پر پردیس میں جو ملتی ہے اس کو بٹر نٹ ہم کہتے ہیں اور اس کو کاٹنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کا جو کاٹنے کا ایک سارا طریقہ ہے دیا جائے کیونکہ اکثر بہنے جو ہیں وہ کاٹنے کے ہاتھوں کی اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ کاٹنا بنانا مشکل ہوتا ہے تو وہ اس سبزی کو پکاتی نہیں ہے یا پھر لے بھی آئے تو پڑی رہتی ہے تو اس طرح سے میں اس کو کاٹتی ہوں تھوڑا سا اس پہ جو ہے وہ محنت ہوگی تو اس طرح سے اس کو کٹ کر لیا جاتا ہے اس کے بیجھ جو ہیں آپ سپون کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا جو چھلکہ ہے اس کو تھوڑا سا موٹا سا اتار لینا ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نائف سیف بھی جو ہے وہ اتار سکتے ہیں اگر آپ کٹر کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ڈبل وہ جو ہے کٹر یوز کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم اس کو کیوبز میں کٹ کر لیں گے یہ جو سبزی ہے پیٹھا جو پاکستان میں ملتا ہے نا وہ تھوڑا میٹھا ہوتا ہے لیکن یہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا یہ بڑا کرارہ سا بن کے جو ہے وہ تیار ہوتا ہے بٹر نٹ اور بہت ہی لذیذ سبزی ہے بہت ہی زبردستی یہ بن کے تیار ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا کاٹنا جو ہے اس میں محنت ہوگی آپ کی لیکن اس کو پکانا بہت ہی آسان ہے اور نہایت ہی لذیذ یہ سبزی ہے تو جی یہاں پر یہ کٹ کے بلکل تیار ہو چکا ہے اس کے بعد اب ہم اس کو جو ہے وہ پکانے کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ون فورت کپ کوکنگ آئل کا لینا ہے اور جیسے یہ آئل جو ہے وہ گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر دو میڈیم سائز کے جو پیاز ہیں وہ ہم جی کاٹ کے ڈال دیں گے اور ان پیازوں کو اب ہم نے تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے ہلکا سا پیازوں کا کلر جو ہے وہ چینج ہونے دیں گے ان کو ہم نے جی براؤن نہیں کرنا بس لائٹ سائز کا کلر چینج کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور اگر آپ گھر میں بنا ہوا جو ادرک اور لیسن کا پیسٹ استعمال کریں گے یا جو کٹا ہوا ادرک اور لیسن ہوتا ہے تو اس سے آپ کی ہنڈیا جو ہے وہ زیادہ اچھی بن کے تیار ہوگی کیونکہ گھر میں جو بنا ہوا ادرک اور لیسن ہوتا ہے اس کا اپنا ہی ٹیسٹ اور فلیور ہوتا ہے یہاں پر ایک منٹ کے لیے ادرک اور لیسن کو ہم نے بھون لیا ہے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد یہ جو سبزی ہم نے کاٹ کر رکھی تھی یہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور یہ بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو کتنی آسانی سے میں پکا کے تو اس کا جو سالن ہے وہ تیار کر لیں گے یہاں پر یہ سبزی اس میں ڈال دی گئی ہے اب ہم اس کو جو تھوڑا سا فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر چند ایک مسالے جو ہیں وہ ڈال لیں گے بہت زیادہ اس کے اندر مسالوں کا استعمال نہیں ہوتا تو یہاں پر ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں سرخ مش کا پاورڈر ڈال لوں گی اور ون ٹی سپون اس کے اندر ہم ڈال لیں گے جی خوشک دھنیے کا پاورڈر اور ساتھی میں ہاف ٹی سپون اس کے اندر جائے گا زیرہ اور ساتھی میں جی ہاف ٹی سپونی حلدی کا استعمال کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند ایک بیسک جو مسالے ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں اور بہت تھوڑی مقدار میں ہم نے یوز کی ہیں اس کے بعد اس کو ہم نے جی اچھے سے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ہاف کپ جو پانی کا ہے وہ شامل کر دیا جائے گا اور پانی شامل کرنے کے بعد جیسی اس کو ہلکا سا اوبال آتا ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اسے کور کر کے تب تک پکائیں گے بلکل لو فلیم پر جب تک کہ یہ جو ہمارا پیٹا ہے نہیں ہو جاتا بٹر نٹ جو ہے وہ گل نہیں جاتا ٹھیک ہے ایک آتھ بار آپ نے اس کو ہنڈیا کو کھول کے دیکھ لینا ہے کہ جی یہ تاکے لگے نہ اور اس کو ایک آتھ بار آپ نے دم کو کھول کے ہلانا ہے اور چیک کر لینا ہے کہ مزید کتنے دم کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور یہاں پر ابھی تھوڑی سی کسر باقی ہے اس کو گلنے میں لیکن میں نے اس کو ہلا دیا ہے ایک بار اور اس کے بعد پھر میں بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو جو ہے وہ کور کر کے رکھ دوں گی تب تک کہ یہ جو ہماری سبزی ہے یہ بلکل گل کے تیار نہیں ہو جاتی یہاں پر جو ہے یہ سبزی بلکل گل چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ میش کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ فرائے کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں اس کو میش بھی کرتی جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کی بھنائی بھی لگاتی جا رہی ہوں اور بس یہ جو بھنائی ہے یہ جیسی لگے گی اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ہری مرچیں اور دھنیا جو ہے وہ ڈال کے تو اس کو ریڈی کر لیں گے سرف کرنے کے لیے اور یہ بہت ہی مزے کی بہت ہی آسان آسانی سے بن جاتی ہے تو اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سے اس کو جو ہے وہ میش کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوتی ہے کمنٹ سیشن میں اپنا فیڈ بیک دینا مجھے مت بھولیے گا اور پاکستان میں جو پیٹھا ملتا ہے پیٹھے کی سبزی ملتی ہے وہ بھی اسی طرح سے بن کے جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور یہ جی یہاں پر اس کے اندر میں ہری مرچیں ڈال رہی ہوں ہری مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ جتنی آپ کو پسند دیں آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر جی فریش کارینڈر اس کے اندر ڈال دیا جائے گا اور جی اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہمارا جو مزیدار سا پیٹھا ہے وہ بن کے بالکل تیار ہے تو انشاءاللہ تعالی جی اب آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں خوش رہیں ہمیشہ سب کو خوش رکھیں سب کے لئے بہت ساری سانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ سب کے لئے بہت ساری سانیاں پیدا کریں انشاءاللہ تعالی جی پھر ملتے ہیں فی امان اللہ اللہ حافظ بہت ساری سانیاں پیدا کریں